وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْكُونَ جمعیت علماء مہراشترہ کا بیان مسلم نوجوان کے قاتل کی زمانت اجداد ممبئی ہائی کورٹ نے رت کر دی وسندرہ راجے کی گورو یاترہ میں سرکاری پروگراموں پر راجستان ہائی کورٹ نے لگائی روک بھارت اور امریکہ کی درمیان اہم فوجی معاہدے پر دستخط کانپور لڑکی سے بات کرنے پر نابالی کا پیٹ پیٹ کر قتل دو سو اور دو ہزار روپے نوٹ کو لے کر بڑا فیصلہ اوزات خزانہ نجاری کیا یہ حکم ڈی جی پی ایس پی ویت کے تبادلے پر عمر عبداللہ نے کہا اتنی جلد بازی کرنی کی ضرورت نہیں تھی حجومی تشدد پر سپریم کورٹ نے پھر تشویش کا اظہار کیا ریاست حکومتوں سے اسٹیٹس رپورٹ درب کانگریس کے سابق لیڈر کا متنازع بیان کہا بی جی پی ایم میں لے رام قدم کی زبان کٹنے والوں کو دوں گا پانچ لاکھ روپے تلنگانہ میں اسمبلی تحلیل ریاست میں جلد انتخابات کا راستہ ہم ہوا بھارت بن کے دوران پپو یادوں پر حملہ پرتشدد مظاہرین روکی ٹرائنے بی جی پی دفتر کے باہر کیے گئے احتجاج پوری دنیا شام اجلاس کی مصبت نتائج کی منتظر ہے صدر ایدرگان کا بیان شام کی بشال اسد حکومت ایدلی میں کیمیائی ہتیار تیار کر رہی ہے امریکہ کا نیا بیان روس ایران ترکی سربراہ کانفرنس کی جلوں میں ایدلی پر بمباری امریکہ کا شمالی کوریا پر غیر معاملی نویت کی سائبر حملوں کا الزام متحدہ عرب امارات کو وقتی قامہ حاصل کرنے والوں کو چھ ماہ کے اندر نیا کفیل کرنے کی ہدایر سعودی شاہی قاندان میں اختلافات کی خبریں اننے لگیں سیاسی مداخلت فلسطینی سپریم کورٹ کے ججوں نے اجتماعی استفاہ دے دیا دہشتگردی کے خلاف لڑائے پر امریکہ نے کہا دوسروں کی جنگ نہیں لڑے گا پاکستان ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سیدھی بات کے تازہ ترین خبروں میں آپ کا استقبال ہے میں انسار عزیز ندوی آج کے خبروں کی تفصیلات لے کر آپ کے خدمت میں حاضر ہوں آئیے خبروں کی تفصیلات پر نظر کرتے ہیں پہلی خبر لقنوں سے ہے یہاں ملک ہند کے مشہور و معروف مدرسہ ندوت و علماء سے کل ایک افسوسنا خبر موصل ہوئی ہے ندوے سے باہر فٹبال کھیلنے کا ایک ندوے کے زیر طالب علم کی موت سینے میں فٹبال لگنے سے ہوئی ہے اطلاعات کے مطابق طالب علم کی شناخت سید حبیب اللہ ابن سید یاقب علی منیپور کے حیثے سے کر لی گئی ہے یہ ندوے کے درجہ خصوصی ثانی جیم میں زیر طالب تھا کل ایک فٹبال کھیلنے کے گرسے ساتھیوں کے ساتھ باہر ایک میش میں کھیل رہا تھا کہ فٹبال تیزی کے ساتھ ان کے سینے سے اجا ٹکرایا ممکن ہے کہ گہرے دباؤ کی وجہ سے سانس رک گئی ہو آج بعد نمازی جمعہ سرہن میں حضرت مولنا سعید الرحمن عاظمی محتمیم ندوت علماء نے نماز جنازہ پڑھائی اس موقع پر ندوے کے آساتیزہ ہزاروں طلبہ اور طالبیم کے سرپرستان موجود تھے ڈالی گنج کے خبرستان میں تتفین عمل میں لائی گئی ہے اب خبر ممبئی سے ملک کے موجودہ حالات کے پیش نظر ہر مسلمان مردورت کے پاس ووٹر آئی ڈی کارٹ کا ہونا ضروری ہے ووٹر آئی ڈی کارٹ صرف ووٹ ڈالنے کے لیے نہیں بلکہ حکومت کی نظر میں ہندوستانی شہری ہونے کا ایک اہم ثبوت ہے ووٹر لشٹ میں ناموں کے اندراج میں غفلت نہ بڑھتے نام اندراج کرانے کا کام ایک کم ستمبر سے شروع ہو چکا ہے ایمہ اکرام صرف اعلان کر کے عوام کو چھون نہ دیں بلکہ نوجوانوں کی ٹیم تیار کریں اور انہوں نے بوت پر بٹا کر صحیح ناموں کا اندراج کرائیں ان خیالات کا اظہار جمعیت علماء مہراشترہ کے صدر مولانا حافظ محمد ندیم صدیقی نے ڈالغلم سونوری زلعاکولا میں منقضہ مشاورتی اجلاس سے ووٹر لشٹ میں ناموں کے اندراج مہم کی ضرورت پر گفتگو کرتے ہوئے کیا انہوں نے صوبے کے حالات پر روشن ڈالتے ہوئے کہا کہ چند ہی دنوں میں گنیش نوراتری محرم کے تہوار آ رہے ہیں جمعیت کے خدام کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان حالات میں امن عامان کو قائم رکھنے کے سلسلے میں کوشش کریں اور ہر کام محض خالق کائنات کے خوشنودی کے لے کریں مفتی محمد روشن قاسمی سیکریٹری جمعیت علماء مہاراشتہ نے ووٹر ووٹر کے اہمیت پر روشن ڈالتے ہوئے کہا کہ ہندوستان ایک جمہوری ملک ہے اسے ہر شہری کو ووٹ دینے کا بنیادی حق ہے اور صحیح امیدار کے حق میں شہادت دینا ایک ذمہ داری بھی ہے اور یہ اسی وقت ممکن ہے جب اس کا نام ووٹر لشٹ میں موجود ہو ایک اور خبر ممبئی سے گنجان مسلم آبادے والے شہر مالگاؤں کے قریب واقع نام پور نامی دیہات میں رہائش ایک مسلم شخص کو بے دردی سے قتل کرنے والے ہندو شدت پسند کی زمانت اجداز ممبئی ہائی کوٹ نے آج مسترد کر دی ہے محلوک کے بھائی کی جانب سے جمعیت علماء مہاراشتہ نے ممبئی ہائی کوٹ میں مداخلت کرتے ہوئے زمانت اجداز کی سخت لفظوں میں مخالفت کی آج دوران بحث جمعیت علماء کی جانب سے ایڈوکیٹ مطین شیخ نے جشٹس انوجہ پربو دیسائی کو بتایا کہ درخواست کنندہ دونوں ملزم نے ایک دوسرے ملزم کی مدد سے نامپور شہر میں رہائش پذیر وارش شیخ کو چوبیس جنوری دوہزہ اٹھارہ کو قتل کر دیا تھا جس کے بعد علاقے میں تناؤ بڑھ گیا تھا اور ہندو مسلم فساد ہونے کی نوبت آگئی تھی ایڈوکیٹ مطین شیخ نے عدالت کو مزید بتایا ایڈوکیٹ مطین شیخ نے عدالت کی توجہ اپنے بیانہ سے ہنیناف کرنے والے گواہوں کے دستاویزات کی جانی مبزول کراتے ہوئے کہا کہ ملزم کے ڈر و قوف سے گواہوں نے اپنے بیانہ سے انحراف کرنا شروع کر دیا ہے لہٰذا ان سب باتوں کے بدرازر ملزم کی زمانت عرض داس مسترد کی جانی چاہیے ملزم کشندے و راو کا کاؤپڈنس کو زمانت پر رہا کی جانی کی درخواست کرتے ہوئے ان کے وکیل نے عدالت سے کہا کہ اب جبکہ ملزم کے اقلاف فردی جمعہ آئیت کیا جا چکا ہے اسے مشروع زمانت پر رہا کر دینا چاہیے فریقین کے دلائل کے سماعت کے بعد جشٹس انوجہ پربھو دیسائی نے ملزم کی زمانت مسترد کر دی ہے اب خبر راجستان سے راجستان کے ہائے کورٹ نے وزیرعالہ و سندرہ راجی کی طرف سے نکالی جا رہی گورو یاترہ میں سرکاری پروگراموں پر روک لگا دی ہے چیف جشٹس پردیپ ناندرجوک اور جشٹس جی آر مولان چندانی کے بینچ نے یہ حکم ہائے کورٹ کے وکیل ویبھوتی بھوشن شرمہ اور سماجی کارکن سوائے سنگھ کی طرف سے دائر پی آئیل کے نپٹارے کے دوران دیا ویبھوتی بھوشن شرمہ کی طرف سے پیروی کرنے والے وکیل مادہم مطری کی مطابق کورٹ کے اس حکم کے بعد وزیرعالہ و سندرہ راجی کی گورو یاترہ کے ساتھ کسی بھی طرح کے سرکاری پروگرام کا انعقاد نہیں کیا جا سکے گا مادہم مطری نے بتایا کورٹ نے واضح حکم دیا ہے کہ گورو یاترہ کی روٹ پر کوئی بھی سرکاری پروگرام کسی بھی مشکل میں منعقید نہیں کیا جائے اگر حکومت کو کوئی پروگرام کرنا ہے تو یا تو یاترہ سے الگ اس کا انعقاد کریں غور طرف ہے کہ وزیرعالہ و سندرہ راجے نے راجستان گورو یاترہ کی شروعہ چار اگس کو بی جے پی صدرہ میشہ کی موجودگی میں راجسمند کے چار بھجا مندر سے کی تھی چالیس دن تک چلنے والی یہ یاترہ ایک سو پیسٹ اسمبلی حلقوں سے ہو کر گزرے کی اب خبر نئی دہلیج سے امریکہ اور بھارت کے درمیان اہم فوجی معاہدے پر دستخت ہو گئے ہیں جس کے تحت بھارت امریکہ سے حساس دفاعی ٹیکنالوجی کی خلیداری کر سکے گا تفصیلات کے مطابق بھارتی وزیر خارجہ سشمہ سوراٹ نے کہا ہے کہ امریکی وزیر خارجہ کا یہ پہلا دورہ بھارت ہے امیر ہے امریکہ بھارتی مفاد کے خلاف نہیں چلے گا سشمہ سوراٹ نے مزید کہا کہ امریکہ اور بھارت کا دہشتگردی کے خلاف جنگ میں تعاون پر اتفاق ہوا ہے اور ساتھ ہی جنوبی ایشیا کے موجودہ حالات پر بھی تفصیلی گفتگو ہوئی ہے سشمہ سوراٹ نے کہا کہ سرحدی دہشتگردی روکنے کے لئے دونوں ممالک کا نقطہ نظری ایک ہے خیال رہے کہ امریکی وزیر خارجہ مائیک پومپیو پاکستان کا دورہ مکمل کر کے وقت کے ہمراہ بھارت پہنچے ہیں جہاں انہوں نے بھارتی ہم منصبوں سے ملاقات کی ہے اب خبر نئی ڈہلی سے اتر پردیش کے کانپور میں ایک لڑکی سے بات کرنے کو لے کر ناراض بھینڈ نے ایک نابالگ لڑکے کو پیٹ پیٹ کر قتل کر دیا ہے ہندوستان کے خبر کے مطابق گیار رنگ کلاس کا سولہ سالہ سٹوڈنٹ انکت بھت کی شام قدوائی نگر ہنومان مندر کے پیچھے کوچنگ میں پڑنے گیا تھا تقریباً چھے بجے وہاں سے لڑتے ہو ایک دوسرے کوچنگ کی لڑکی سے بات کر رہا تھا تب ہی کچھ لوگوں سے اس کی کہان سنی ہوئی اس کے بعد لوگوں نے اس کی لات گھنسو سے جم کر پٹائی کی پٹائی کے بعد بھیڑ انکت کو زکمی چھوڑ کر بھاگ گئی اور پولیس اس کو ہیلٹ اسپیتال لے گئی جہاں ڈاکٹروں نے اس کی موت کا اعلان کر دیا پولیس نے جب انکت کے نابالگ دوست کو حراست ملیا تب پورے معاملے کا انکشاف ہوا انکت کے وارد لکھنپال بابو پروہ تھانے حالتے کی بگاہی میں ساؤنڈ سرویس میں کام کرتے ہیں انکت قدوائی نگر سی بلوک واقع راج رانی انٹر کالج میں گیاروی کا اسٹوڈنٹ تھا میڈیا ریپورٹس کے مطابع انکیش شام چھے وجے کیمشٹری کی کوچنگ کے لئے قدوائی نگر ہنمان مندر کے پیچھے گیا کوچنگ سے لڑتے وقت وہ دوسری کوچنگ کی لڑکی سے بات کرنے لگا اس بات سے لڑکی کے دوست ناراض ہو گئے انہوں نے اپنے ایک اور ساتھی کو جانکاری دی اور دونوں کی انکیش سے کہا سنی ہونے لگی بات بڑھنے پر انہوں نے اپنے اور دوستوں کی بھیڑ بلالی اس بھیڑ نے 20 سڑک پر انکیت کو جم کر پیٹا پولیس کے پہنچنے سے پہلی پٹائے کرنے والی بھیڑ جائے واردہ سے بھاگ نکلی کاروائی نہ ہونے سے ناراض انکیت کے گھر والوں نے ہنگامہ کیا پولیس نے جب انکیت کے نابالک دوست کو حراست ملیا تب پورا معاملہ صاف ہوا کہ تنازعہ لڑکی سے بات کرنے کو لے کر ہوا تھا اب خبر نوٹوں کی سلسلے میں ہے آپ کے دو سو اور دو ہزار روپے کے گندے اور کٹے پھٹے نوٹ بدلنے کی راہ ہموار ہو گئی ہے وزارت خزانہ نے اس سلسلے میں ریزورٹ بینک آف انڈیا کی مسوودے کو ہری جھنڈی دے دی ہے اس کے لئے نوٹیفیکشن بھی جاری کر دیا گیا ہے آپ کو بتا دیں کہ ریزورٹ بینک نے وزارت کو کٹے پھٹے اور گندے نوٹ بدلنے کے آر بی آئی یعنی نوٹ ریفنڈ رولز دو ہزار نو میں تبدیلی کی تجویز بھیجی تھی اب نئے قوانین جاری کر دیا گئے ہیں اس سے پہلے قوانین کے مطابق صرف ایک ہزار پانچ سو ایک سو پچاس بیس دس ایک دو پانچ روپے کے نوٹ بدلنے کا ہی بندوبست تھا پہلے قانون میں کوئی ایسا بندوبست نہیں تھا جس کی بنیاد پر بینک دو ہزار اور دو سو روپے کے گندے پرانے یا کٹے پھٹے نوٹ بدل سکے نوٹ بدلنے کا قانون آر بی آئی ایکٹ کی دفعہ ٹھائیس کے تحت آتا ہے اس میں نوٹ بندی کے پہلے جیسی کٹے پھٹے یا گندے نوٹ بدلنے کی اجازت تھی نوٹ بندی کے بعد ریزر بینک نے اب تک اس میں کوئی بھی تبدیلی نہیں کی تھی اب نئے مسعودے میں ترمیم کر کے دو سو اور دو ہزار روپے کے نوٹ بدلنے کا بندوبست کیا گیا ہے اب خبر جمہو کشمیر سے جمہو کشمیر کے سابق وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے ریاست کے پولیس اربراہ کو تبدیل کرنے کے وقت کی تنقید کی ہے عمر عبداللہ کا کہنا ہے کہ اس پی وید کو ہٹانے میں اتنی جلدبازی کرنی کی کوئی ضرورت نہیں تھی مستقبل بندوبست کیے جانے کے بعد ہی ایسا کیا جانا چاہیے تھا ریاستی حکومت نے جمیرات دیر رات کو وید کو ہٹا دیا اور ان کی جگہ پر مستقل تقرر ہونے تک دل باک سنگھ کو احدا سوپا عمر عبداللہ نے وید کو ہٹانے کی حکومت کے اعلان کے فورن بعد ٹویٹر پر کہا تھا کہ اس پی وید کو ہٹانے میں اتنی جلدبازی کرنی کی کوئی ضرورت نہیں تھی اب خبر سپریم کورٹ کے ایک ہدایت کو لے کر کے ہے حجومی تشدد یعنی موب لنچنگ کے بڑھتے واقعات پر سپریم کورٹ نے ایک مرتبہ پھر تشویش کا اظہار کیا ہے سپریم کورٹ نے ریاستی حکومتوں سے موب لنچنگ پر سپریم کورٹ کے ذرے پہلے جاری کی گئی ہدایت کو نافذ کرنے پر اسٹیٹس ریپورٹ سونکنے کے لئے کہا ہے ملک کی سولہ ریاستیں اس سلسلے میں اپنی ریپورٹ سونک چکی ہیں سپریم کورٹ نے کہا کہ سماج میں امن اور خیر سگالی کو ہر حال میں قائم رکھنا ہوگا سپریم کورٹ نے کہا کہ لوگوں کو قانون اپنے ہاتھ میں لینے سے روکنا ہوگا سپریم کورٹ نے سبی ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں کو ہدایت دی کہ وہ اپنی سرکاری ویب سائٹوں پر حجومی تشدد کے خلاف گائیڈ لائن جاری کرے سپریم کورٹ نے اس معاملے کے اگلی سماعت کے لئے 13 ستمبر کی تاریخ تیقی ہے خیال رہے کہ اس سے پہلے سپریم کورٹ نے ملک میں آئے دن حجومی تشدد کے واقعات پر تشویش کا اظہار کیا تھا عدالت نے کہا تھا کہ حجومی تشدد ایک جرم ہے عدالت نے کہا کہ کوئی بھی شخص قانون اپنے ہاتھ میں نہیں لے سکتا اور اس طرح کے واقعات پر قابو پانا ریاستی حکومت کی ذمہ داری ہے اب خبر مہاراشترا سے مہاراشترا کے ایک سابق لیڈر نے بی جے پی یمیلے رام قدم کی زبان کٹنے والے کو انعام دینے کا اعلان کیا ہے سوشل میڈیا پر وائرل ایک ویڈیو کلپ میں وہ ایسا بولتے نظر آ رہے ہیں بتا دیں کہ بی جے پی یمیلے رام قدم لڑکی کو اغوا کر لینے سے متعلق تنقید کے سبق تنازعات میں ہیں سابق مہاراشترا کے بلڈانا میں منعقید ایک تقریب کے ویڈیو میں کانگریس لیڈر اور سابق لیڈر سبوت ساو جی مبینہ طور پر کہتے ہوئے دیکھے جا سکتے ہیں کہ قدم کا بھیان یمیلے کے اوقعر کی مطابق نہیں ہے انہوں نے کہا اور اس لئے میں ان کی زبان کٹ کر لانے والے کو پانچھلاک روپے کا انام دینے کا اعلان کرتا بتا دیں کہ ممبین میں دہلے ہانڈی تقریب کے درمیان بی جے پی یمیلے رام قدم نے لڑکیوں کو لے کر متنازع بیان دیا تھا گھاٹ کوپر سے بی جے پی یمیلے رام قدم نے اس دوران نوجونوں کو خطاب کیا اور ان کے لئے لڑکیاں بھی اغوا کر کے لانے کی بات کہیں سوشل میڈیا پر بی جے پی یمیلے رام قدم کی متنازع بیان کا ویڈیو بھی وائرل ہوا تھا جس میں انہوں نے لڑکوں کے لئے لڑکیاں بھگا کر اور اغوا کر لانے کی بات کہیں تھی اب خبر تلنگانہ سے تلنگانہ کے وزیرالہ کے چندر شیکر راو کی سفارش کے بعد یہاں کے اسمبلی کو تحلیل کر دیا گیا ہے موصل ہونے والی معلومات کی مطابق گورنر نے ان کی تجویز منظور کر لی ہے انہوں نے جمعیرات کو کابنہ کی میٹنگ کے بعد یہ فیصلہ کیا میٹنگ کے بعد کیسی آر نے گورنر سے ملاقات کی اسمبلی تحلیل ہو جانے کے بعد اب تلنگانہ میں وقت سے پہلے الیکشن ہونا تیہ ہے ذرائع کے مطابق کریم نگرزلے کے حمناباد میں کیسی آر ساتھ ستمبر کو ایک عوامی جلاز سے خطاب کر سکتے ہیں مانا جاتا ہے کہ اگر انتخابات دیر سے ہوتے تو اس کا نقصان انہیں اٹھانا پڑ سکتا تھا کیسی آر کی پارٹی کامریس کو کوئی موقع نہیں دینا چاہتے قبل ازی تلنگانہ اسمبلی کو تحلیل کرنے کی قراردات کابنہ میں منظور کی گئی تھی ریاستہ اسمبلی کی تحلیل اور ریاست میں جلد انتخابات کے سلسلے میں گشتہ کئی دنوں سے اطلاعات گشت کر رہی تھی ابزمن میں آج ریاستی کابنہ کا اجلاس وزیرالہ کی چندرشیکر راو کی صدارت میں منعقد ہوا جس میں فیصلہ لیا گیا اجلاس تقریباً چار آشاریہ تیس منٹ میں ہی قتم ہو گیا اس قراردات پر وزیرالہ کی چندرشیکر راو نے دستخط کیے تھی اب خبر ملک کے مختلف علاقوں سے ہے مرکزی حکومت کے ذریعے اسی ایشتی ایکٹ میں تربیم کر کے اسے بنیادی شکل میں برحال کرنے کی مخالفت میں آلازات کے تنظیموں نے چھ ستمبر کو بھارت بند کا اثر دیکھنے کو مل رہا ہے اس موقع پر کئی مقامات پر ٹرینوں کو رکھ دینے کی خبریں آئی تھی مظاہرین نے کئی مقامات پر جم کر ہنگامہ بھی کیا تھا اس کا اثر مدھیپردیش، راجستان، مہاراشتہ اور بیہار وغیرہ میں زبردست طریقے سے دیکھنے کو ملا بیہار میں پولیس اور مظاہرین کے درمیان چھڑپ بھی ہوئی اس کے علاوہ بی جی پی دفاتر کے باہر بھی احتجاج کیا گیا مدھیپورا میں ممبر پارلیمنٹ راجست رنجنور پپو یادو کی کار پر حملہ ہوا پپو یادو نے اس دوران کہا کہ اگر میرا گارڈ نہیں ہوتا تو میں نہیں بچتا ان لوگوں نے مجھے فہش گالیاں دی پیچھے سے مجھ پر حملہ کیا گیا نامانگاروں سے بات کرتے ہوئے جو جذباتی بھی ہوئے انہوں نے کہا کہ میں نے اس پی آئی جی کو فون ملایا لیکن کسی نے نہیں اٹھایا انہوں نے کہا کہ وزیرعالہ نیتش کمار کو فون کیا تو ان کے پی اے نے فون اٹھایا مدھیپردیش کے انورپور زلے میں بند کا زبردست اثر دکھا زلہ ہیڈکارٹر سمیت کوتما بجری جیتھری راجندرگرام امرکنٹک چچائی راجنگر میں پوری طرح بازار بند کو تاجروں نے کھل کر حمایت دی تھی اب خبر ترکی سے صدر رجب طیب اردوگان نے خبردار کیا ہے کہ شامی شہر ادلب میں حملے حلاقت قتل عام اور انسان علمیہ کا موجب بنی کی ایرانی دال حکومت تہران میں صدر رجب طیب اردوگان روسی صدر ولادمیر پوتین اور ایرانی صدر حسن روحانی سیفریقی اجلاس میں اکجاہ ہوئے اجلاس پر صدر اردوگان کے ادلب میں فائر بندی کی مطالبے نے اپنے مہر ثبت کی ہے سربائے اجلاس کے نتائج کا دنیا بھر کی جانب سے بڑی بے سبری سے انتظار کی جانی کی وضاحت کرنے والے جناب اردوگان نے کہا انہوں نے کہا کہ آج کشیدگی میں گراوٹ علاقوں میں سے صرف ادلب باقی بچا ہے علاقے کے مخالفین علاقے کا تعیون کے جانے کے بعد رونما ہونے والی واقعات کی بنا پر ان کے ساتھ دھوکہ بازی ہونے کی سوچ رکھتے ہیں اس وقت علاقی کی پیشرفت کافی حد تک تشویشناک ہے ادلب میں دہشتگردوں کے خلاف جدو جہد ایک صبر والا کام ہے آستانہ کے سلسلے پر عمل درامد لازمی ہے ہم شام میں ملکی سالمیت اور کسی پر امن سیاسی حل کی متمنی ہیں ادلب کو ہرگز خون کی نہل میں بدلنے کی اجازت نہ دینے اور اس زمن میں دوست ممالک سے تعاون کی توقع کا اظہار کرنے والے اردوگان نے کہا کہ ہم ادلب میں کسی مناسب راہ کو تلاش کرنا چاہیے اب خبر امریکہ سے امریکہ نے کہا ہے کہ شام کی بشار الاسد حکومت ادلب میں کیمیائی ہتھیار تیار کر رہی ہے اور اس کے پاس اس کے بہت سے ثبوت ہیں شام معاملات میں امریکی مشیر جم جیفری نے جمعیرات کو صحافیوں سے باتشیت میں شام کے حالات کو بہت خطرناک بتایا اور کہا کہ شام میں کیمیائی ہتھیار تیار کیا جا رہے ہیں اور اس کے امریکہ کے پاس اس سلسلے میں بہت سارے ثبوت ہیں مشٹر جیفری نے کہا کہ روس اور شام کی فوج نے اگر کیمیائی ہتھیاروں کا استعمال کیا تو بڑی تعداد میں پناہخزین جنوبی مغربی ترکی یا ترکی کے کنٹرول والے شامی علاقوں میں بھاگنے پر مجبور ہوں گے امریکہ نے خبردار کیا ہے کہ اگر شام کی حکومت نے کیمیائی ہتھیاروں کا استعمال کیا تو پھر امریکہ اور ان کے اتحاد اپنے مکمل طاقت سے فوری طور پر جواب دیں گے مخالفین کے مقبوضہ ادلب صوبے کا مستقبل جمعہ کو ایران کے دار حکومت تہران میں اسدحامی روس اور ایران اور باغیوں کے ساتھ ہی ترکی کے درمیان ہونے والی میٹنگ میں تیہ ہوگا مشٹر جیفری نے کہا ہم کل تک پتہ لگا لیں گے کہ روس ترکی سے معاہدہ کرنے کے خواہ ہے یا نہیں ایک اور خبر شام سے آج جمعہ کو روس ایران اور ترکی کی سربراہ قیادت تہران میں جمعہ ہو رہی ہے اور ہو چکی ہے تینوں ملکوں کی سربراہ اجلاس کا اہم ترین ایجنڈا شام کا شہر ادلب ہے جہاں قریب روس شام اور برشاہ رسد مل کر پوابسیجن کے خلاف ایک بڑے آپریشن کی تیاری کر رہے ہیں دوسری جانب شام میں انسانی حقوق کی صورتحال پر نظر رکھنے والے ادارے ابزرویٹری نے بتایا ہے کہ ایک طرف ادلب کے حوالے سے تینوں ملکوں کا سربراہ اجلاس آج تہران میں ہو رہا ہے دوسری جانب ادلب میں بمباری جاری ہے انسانی حقوق گروپ کا کہنا ہے کہ ادلب کی جنوبی علاقوں پر جمعہ کے رات متعدد مقامات پر اپوزیجن کے ٹھکانوں پر بمباری کی گئی ادلب میں آپریشن کے حوالے سے تین ملکوں کا سربراہ اجلاس تہران میں ہو رہا ہے عالمی برادرین نے خشاہ ظاہر کیا ہے کہ ایران اور روس ادلب میں وسیع پیمانے پر آپریشن کے حق میں جبکہ ترکیہ آپریشن کی مخالفت کر رہا ہے قبل ازیر روسی حکام کے طرف سے کہا گیا تھا کہ صد ولادی میر پوتین ان کے ترک ہم منصب رجتہ اردوگان اور ایرانی صد حسن روحانی تہران میں علاقات کریں گے امریکی اور اقوامتحدہ نے ادلب میں فوج کشی کی شدید مخالفت کی ہے خبردار کیا ہے کہ ادلب میں بمباری کے نتیجے میں بے گناہ شہریوں کے حلاکتوں کا خطشہ ہے اب خبر واشنگٹن سے امریکہ نے جمعیرات کے روز ایک اعلان میں شمالی کوریا پر الزام آئید کیا ہے کہ اس نے حالیہ چند برسوں میں پیونگیاں کے مفاد میں سب سے بڑے سائبر حملے کیے ہیں اور ان حملوں سے دنیا پھر میں لاکھوں افراد متاثر ہوئے اور ان کے نتیجے میں کروڑوں ڈالر غائب ہوئے اگرچہ امریکہ اور شمالی کوریای ذمہ داران کے درمیان تعلقات بہتر ہوئے تاہم امریکہ نے دوہزار چودہ میں سونی اسٹوڈیو کی ہیکنگ مالویر پروگرام وینا کرائے اور بنگلہ دیش کی مرکزی بینک پر سائبر حملے کی تحقیقات جاری رکھی ہیں اب خبر دبائی سے متحدہ عرب امارات میں مقیم غیر قانونی تاریکین وطن جنہیں محلت کے دوران وقتی طور پر اقامہ جاری کیا گیا ہے وہ نے یہ ہدایت کی گئی ہے کہ وہ چھے ماہ کے اندر نئی ملازمت اور کفیل تلاش کر لیں ورنہ مدت ختم ہونے سے قبل انہیں ملک چھوڑنا ہوگا اور وہ حکومت کی جانب سے دی جانے والی رعایت سے بھی محروم ہو جائیں گے غیر ملک خبر رسائن ادارے کے مطابق متحدہ عمارات کے محکم اقامہ کی جانب سے جاری اعلامیہ میں کہا گیا ہے کہ محلت کے دوران اپنا قیام اور کام قانون کے دائرے میں لانے کے لیے جن غیر ملکیوں کو چھے ماہ کا اقامہ دیا گیا ہے وہ اس مدت کے دوران ہی نیا کفیل تلاش کر لیں کفیل نہ ملنے کی صورت میں چھے ماہ کی محلت قتم ہونے سے پہلے ملک سے چلے جائیں ورنہ انہیں رعایت سے محروم کر دیا جائے گا محکم اقامہ نے کہا ہے کہ چھے ماہ قتم ہونے سے پہلے ملک چھوڑ کر جانے والے نئے وزے پر واپس آ سکتے ہیں چھے ماہ کے بعد محلت سے فائدہ اٹھانے والے کے خلاف قانونی کاروائی ہوگی اب خبر سعود عرب سے سعودی شہزاد احمد بن عبدالعزیز نے اپنے بھائی شاہ سلمان سے اختلافات کی تردید کرتے ہوئے سعودی شاہی قاندان میں اختلافات کی خبروں کو بے بنیاد قرار دیا ہے شہزاد احمد نے وضاحت کرتے ہوئے کہا ہے کہ لندن میں ان کے خطاب کے بیان کی غلط تشریح کی گئی ہے واضح رہے کہ لندن میں شہزاد احمد نے خطاب میں یمن جنگ کا ذمہ دار شاہ سلمان اور ولی احد محمد بن سلمان کو قرار دیا تھا انہوں نے مزید کہا تھا کہ پورے شاہی قاندان کو ذمہ دار قرار دینا درست نہیں ان کے خطاب کی ویڈے انٹرنیٹ پر بھی وائرل ہوئی تھی تام ان کی وضاحت کے بعد سعودی شاہی ارکان کے سوشل میڈیا اکانٹس پر شہزاد احمد کی جانب سے شاہ سلمان کے ہاتھ کا بوسا لینے کی تصاویر پوشٹ کی گئی ہے اب خبر فلسطین سے فلسطینی آتھارٹی کی جانب سے عدلیہ کی امور میں سیاسی مداخلت پر فلسطینی سپریم کورٹ کے ججوں نے بطور احتجاج اجتماعی طور پر استفادے دیا ہے فلسطینی میڈیا کے مطابق سپریم کورٹ کے کئی سینئر ججوں نے جوڈیشنل کلب کے چیئرمنٹ کے اخدامات عدالتی عمومی سیاسی مداخلت اور عدلیہ کے آزادی میں رخنا ڈالنے کی کوششوں پر کئی ججوں نے اجتماعی استفادے دیا فلسطینی ججوں کی نمائندہ تنظیم کی طرف سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ ججوں نے جوڈیشنل ڈیولپمنٹ کمیٹی کی طرف سے ججوں کے حوالے سے نئی شفارت جاری کرنے پر بطور احتجاج ججوں نے استحفاد دیے اب خبر پاکستان سے پاکستان کے وزیراعظم عمران خان نے کہا ہے کہ مستقبل میں پاکستان دوسرے ممالک کی لڑائیاں نہیں لڑے گا عمران خان نے یہ بات فوجی ہیڈکورٹر میں ایک پروگرام کے دوران کہی انہوں نے راولپنڈی میں جمعیرات کو مناقضہ ایک پروگرام میں کہا کہ وہ شروع سے اس جنگ کے خلاف تھے انہوں نے کہا کہ ان کی حکومت کی پالیسی ملک کے عظیم افادات کے حق میں ہوگی پاکستان کی مسلح افواق کی دہشتگردوں کی خلاف جاری لڑائی کی تعریف کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ان کی حکومت دہشتگردی کے خلاف جنگ کو اس وقت تک جاری رکھے گی جب تک یہ پوری طرح سے ختم نہیں ہو جاتی خان نے کہا کہ جس طرح سے پاکستان کے فوج نے دہشتگردوں کی خلاف لڑائی لڑی ویسا کسی اور ملک نے نہیں کیا انہوں نے کہا کہ ملک کو محفوظ رکھنے کے لیے سیکورٹی فورسس اور خفیہ ایجنسیوں کا رول انوکھا ہے عمدان خان نے کہا کہ اللہ تعالی نے پاکستان کو ہر قسم کے وسائل سے نوازہ ہے لیکن ہم نے اس کی قدر نہیں کی اور اب پاکستان کو بڑے مسائل درپیش ہیں ملک قرضوں میں ڈوبا ہوا ہے انہوں نے کہا کہ منزل کے حصول کے لیے ہر شہری کو اپنی ذمہ داری ادا کرنی ہوگی جب کوئی قوم متحد ہوتی ہے تو عالی مقام حاصل کرتی ہے ناظرین یہ تھی آج کی تازتیرین خبریں انگلی تازتیرین خبروں کے ساتھ پھر آپ سے ملاقات ہوگی ہماری پوری ٹیم کو یہاں پر اجازت دیں اجازت سے پہلے وہی درخواست کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا اور ہماری ویڈیوز کو شیئر کرنا ہر کس نہ بھولیں ہمیں یہاں پر اجازت دیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ